السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ انڈیا کے علاقے میں بہت تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نیپال کے علاقوں میں بھی پہنچ گئی ہے سری لنکا میں بھی مالدیوز میں بھی انڈونیشیا میں بھی پھیلتی جا رہی ہے پاکستان میں اس لیے حکومت میں عید سے چند دن پہلے لوکڈاؤن جو ہے کمپلیٹ لاکڈاؤن کا جو معاملہ کی ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ عید کے دنوں میں لوگ بلکل بے پرواہ ہوکے ایس او پیس کا خیال رکھے بغیر سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھے بغیر بے تہاشا بس نکل آتے ہیں اور ابھی بھی کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ فطور بھرا ہوا ہے کہ کرونا کوئی چیز ہی نہیں ہے اور یہ آپ سوشل میڈیا پہ سن بھی سکتے ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں اب اس سے متعلق ایک ضروری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس کا کچھ لوگوں نے اظہار کیا ہے دیکھیں کرونا کے دنوں میں جن لوگوں کے ہاں ان کے پیارے چلے گئے ہیں وہ بیچارے پیاروں کے جانے کے باوجود اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے تیسرا کرنا ہے تیجہ کرنا ہے چالیسوں کرنا ہے دسوں کرنا ہے دیکھیں بھائی اور میری بہنوں یہ عیسال سواب کے لیے علماء نے یہ جو آپ سے معاملات بیان کیے ہیں یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ نے کرنے ہی کرنے اور اس کے بغیر جو ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی دین میں آسانیاں ہیں تکلیفیں اور مشکلات نہیں ہیں دین کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنے کا نام یہ ہماری برادریاں جو ہیں یہ ہمیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں ہمارے مولے والے رشتہ دار تباہ و برباد کر دیتے ہیں کہ لوگ قرضے لے لے کر یار اس کے گھر میں فودگی ہوئی ہے اس کے پاس پتہ نہیں گنجائش ہے نہیں ہے وہ اب معاشرے کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیسراں بھی کر رہا ہے دسوں بھی کر رہا ہے چالیسوں بھی کر رہا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ عیسال سواب کے لیے ایک ٹکہ خرچ کیے بغیر بھی عیسال سواب کر سکتے ہو ایک ٹکہ خرچ کیے دعا کرو اپنے پیاروں کے لیے دعا کرو ان کے لیے کوئی اچھا کام کر کے عیسال کر دو کوئی اچھا کام کرنے کے لیے بھی پیسے لگانے ضروری نہیں ہوتے کوئی نیک کام ان کو عیسال کر سکتے ہوا یہ ضروری نہیں ہے لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو بٹھانا آپ خود قرآن کریم پڑھو ایک سورہ پڑھو ایک سورہ پڑھو ختم کرانا بھی کوئی شرط نہیں ہے ان چیزوں سے باہر آ جاؤ یار اس نے ہمیں برباد کر دیا ہے کہ ہم نے برادری کو خوش کرنے کے چیکر میں ستے ناز مار دیا ہے اپنا مجھے آج بھی یاد ہے ہم نے بچپن میں کتابوں میں ایک آنی پڑی تھی ایک آدمی کی جو بچارہ برادری کے چیکر میں اتنا مجبور و مقروض ہو گیا کہ اس کی ساری کی ساری زندگی تباہ ہو گئی اور وہ برادری جو ہے وہ برادری ہے وہ کچھ نہیں کرتی جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں نا وہ تکلیف میں آپ کی مدد نہیں کرنے آتی کھانے آ جاتی ہے لیکن تو اپنا اوپر کا دماغ یوز کریں اور اس چیز سے باہر آئیں اور یہ جو ہم نے ضروری اور لازم و ملزوم کر لی ہے نا بعض چیزیں یہ دین میں یہ لازم و ملزوم نہیں ہے صاحب استطاعت کرے جو صاحب استطاعت نہیں ہے آلٹرنیٹس ہیں کس کا دل نہیں چاہتا یار اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے سالے ثواب کرنا سب کا دل چاہتا ہے لیکن اس کے لیے مال کا خرچ کرنا ضروری نہیں ہے مال کا خرچ کرنا اس کے لیے جس کے پاس گنجائش ہے وہ خرچ کرے جس کے پاس نہیں ہے وہ دوسرے طریقے ہیں آپ خود پڑھا قرآن کریم پڑھو بخش دو ایک سورہ پڑھو پندرہ منٹ پڑھو پانچ منٹ پڑھو صاحب استطاعت ہو کہیں کسی غریب کو کوئی پیسے دے دیا آپ نے وہی سال کر دو کسی یتیم کی کفالت کر دی وہی سال کر دو کسی کو روزہ افطار کرا دیا وہی سال کر دو ضروری تو نہیں ہے اتنے بڑے بڑے پیمانے کے اوپر یہ ساری چیزیں کی جائیں پلیس اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ ان چیزوں سے باہر آئیں ایک انسان پر اوپر اتنا کڑا وقت پڑا ہوا ہے اور اوپر سے پھر یہ معاشرے کے تقاضے جس کلز ہیں اس کو تو جیتے جی مار دیتے ہیں بارہ میری بات شاید کچھ لوگوں کو بری لگے لیکن میں بات وہی کر رہا ہوں جو حق کی بات ہے جو سچ ہے اور حق اور سچ بیان کرنے کے لیے ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نراز ہو جائے گا وہ نراز ہو جائے گا اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے حق بات بیان کرنی چاہیے چاہے کوئی نراز ہو تو ہوتا رہے ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ